موسیقی 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 ہمیں پورا یقین ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضرورت ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہر مدے کے اوپر سینہ تان کر کھڑے رہتا ہے اپنی آواز بلند کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ شخص کو طاقت بخش نہ یہ کس کی ذمہ داری ہے آج اگر اصر صاحب پارلیمنٹ کے اندر اگر کھڑے رہتے ہیں اور جب وہ ڈٹ کر بولتے ہیں تو انہیں یہ حمد کہاں سے آتی ہے سامنے کی بینچ کے اوپر ہمیشہ بیٹھے ہیں سامنے کی بینچ کے اوپر نریندر موڈی صاحب بیٹھے ہیں پورا ہاؤز ایک طرف ہوتا ہے اور اصر صاحب ڈٹ کر کھڑے رہ کر اپنی بات جو کہنا ہے وہ کہہ کے رہتے ہیں یہ طاقت انہیں ملتی ہے میرے بھائیوں تو آپ لوگوں سے ملتی ہے یہ طاقت انہیں معنوم ہے کہ میرے پیچھے میری عوام کھڑی ہے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے آئی ہے آپ لوگوں نے ایسا ساتھ دیا کہ دوستو دو ہزار انیس کے لوگ سباہ الیکشن کے اندر جو جیت میری ہوئی میں یہ مانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھرپور ووٹ مجھے دیئے ہے لیکن اورانا اشادی صاحب میں لوگوں گوٹسر یہ کہتا ہوں میری یہ جیت ووٹوں سے نہیں ہوئی تھی میری ماں اور بہنوں کی بزرگوں کی اور نوجوانوں کی دعاوں سے ہوئی دوستو وہ منظر جب بھی یاد آتا ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کی بھوک اور پیاس کی حالت میں رمضان کا مہینہ صبح سے پولنگ سنٹر کے اوپر کاؤنٹنگ سنٹر کے اوپر نوجوانوں کا ایک حجوم صبح سے ہم لیڈ کے اوپر چل رہے لوگ جشن منانے کی تیاری کر رہے لوگوں کا پلاننگ چل رہی کہ اب افطار کھولیں گے اور جشن منائیں گے طبیعی اثر کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ انتیاز ضریل پانچ ہزار ووٹوں سے پیچھے چل رہا ہے میں اپنے گھر پر بیٹھا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے والوں کے ساتھ